یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے اگر ولایت سے ہے واقعی زبر ہے تو منع ہے دوستی محبت اگر ولایت واقعی زبر سے ہے منع حکومت اور عمارت تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا ہمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا مانا لے رہا ہوں لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا مشکل گشہ حاجت روا وہ تو مولا کا باتہ یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے مشکل گشہ ہے دیکھیں یہاں پر تو یہ بحث ہے ہی نہیں کہ شیعہ کیا مانا دیتے ہیں اور غیر شیعہ کیا مانا لیتے ہیں یہ ولایت ہے یا ولایت ہے یہ تو بحث ہے ہی نہیں ہمارا سیدھا سادھا سا ایک موقف ہے کہ اللہ کے رسول نے جو معنی بھی من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو والی حدیث بیان کرتے ہوئے معنی لیا ہم وہی معنی لیتے ہیں جو معنی بھی لیا ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے اگر اللہ کے رسول نے ولایت وہاں کے اوپر جو ہے وہ فتح کہا ہے ولایت تو ہم بھی ولایت مانا لیتے ہیں اگر اس کو کسرہ کے ساتھ ولایت کہا ہے تو ہم بھی ولایت مانا لیتے ہیں ہم نے رسول خدا کے کول سے آگے اپنا کول نہیں رکھنا ہے ہم رسالت میں آپ کے جانسار ہیں آپ کے غلام ہیں اور حقیقی معنوں میں غلام ہیں ہم تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہم نے عمل کر دیا ہم تو اتنے بڑے فرما بردار نبی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا ہم نے تو موسیٰ کی قوم کی طرح سے یہ فرمائش بھی نہیں کی کہ ہم یہ اللہ دکھاؤ تو پھر مانیں گے ہم نے تو کہا آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم تو رسالت میں آپ کے فرمان سے آگے اپنا جملہ لائے نہیں سکتے وہ لفظ ہو یا معنی ہو تو مسئلہ معنی کا نہیں ہے یہاں پر مسئلہ لفظ کا ہے کہ کیا مولا کائنات کو مولا علی یا علی مولا کہنا درست ہے کہنا چاہیے اور یہ صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اگر شیعوں والا مولا نہ بنے تو کہہ لو اور احتیاط یہ ہے کہ فلان کر دو بھائی سیدھا سیدھا سا جواب ہے اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ فہاتا علی مولا ہو کہ یہ علی اس کا مولا ہے تو معنی ہم رسول خدا پر چھوڑ دیتے ہیں علی کے ساتھ لفظ مولا تو لگانا چاہیے نا مانا آپ چھوڑیں جو بھی سمجھتا ہے مانا واو کے اوپر فتح ہے یا اس کے نیچے کسرہ ہے یہ اس بندے کی اپنے اکل و فہم پر چھوڑیں خطبہ غدیر وہ پڑھ لیں گے جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو خطبہ پڑھ لیں اس کے سیاق و سواق سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو ولایت کا اللہ اپنے لئے کر رہے ہیں من کنتو مولا ہو پہلے اللہ کے رسول نے اپنے لئے کہا ہے جس جس کا میں مولا ہوں تو اللہ کے رسول نے بمانا ولایت لیا ہے یا ولایت لیا ہے ابھی یہ مانا رسول نے خدا پہ چھوڑتے ہیں ہم نے ظاہرا یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے لفظ کون سا استعمال کیا آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا تو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے تو لفظ مولا پر اختلاف نہیں ہے لفظ مولا کے معنی پر اختلاف ہے تو سوال تو یہ ہے کہ علی کو مولا کہنا چاہیے تو معنی کو چھوڑے لفظ پر اتفاق کریں جس دن لفظ پر اتفاق کر لیا نا مفتی صاحب یہی لفظ مولا ہے جو آپ کے گلے پڑے گا اور معنی پڑے گا آپ لاکھ کوشش کر لیں عوام بے وقوف نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ رسول خدا اپنی حکومت کا اعلان کر رہے تھے یا اپنی دوستی کا اعلان کر رہے تھے سب کو معلوم ہو جائے گا ابھی فی الحال لفظ مولا کے معنی نہیں بلکہ لفظ مولا کے اصل یعنی لفظ مولا پر بات کریں تو یقیناً جو بھی حقیقی معنی میں سنی ہے اور رسالت میں آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی علی ابن ابی طالب کا نام لے تو وہ خالی نام نہ لے بلکہ ساتھ میں ان کے مولا بھی لگائے یا مولا علی کہے یا علی مولا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے